کروں گا لیکن منظور کاکڑ صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی منظور کریں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم انہیں منظور تھے جی ایک بات اچھا آپ آگے میں اس میں بات کروں گا لیکن ایک چیز چیرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ زیادہ وقت نہیں لوں گا بڑی بات ہے آج آپ نے کام میں جلدی فنش کروں گا جی جی چیرمن صاحب اس دن یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کوکلی اس پر بات کر کے میں آگے ہوں گا ہاؤس کا ڈیکرم ٹھیک رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے مجھ پر پہلے اٹیک کیا گیا میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا تو میں ایک کریکشن آن ریکارڈ یہ چیز لانا چاہتا ہوں تینکیو جی اب آپ اپنی بات کریں اب میں بات کرتے ہیں آج چیرمن صاحب ایک بار پھر نیشنل اسیمبلی میں اور یہاں سینٹ میں عدلیہ کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کیا گیا ہے چھپ کے چار راستے سے حملہ کیا گیا ہے آج وہ کونسٹیٹوشن کہاں ہے آج وہ سینٹ کا کتابچاک کہاں ہے آج عمل درامت کیوں نہیں ہے ہم نے ایک غریبوں کے لیے ایک ریزولوشن سانیا نشتر صاحبہ نے اس پہ بات کی وہ لے کر آئے حکومت کو تجویز دیا کہ آپ کس طرح سے سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ لوگ لائنوں پہ مت مریں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس ریزولوشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے وہ ریزولوشن یہ تھی کہ آپ سسٹم کیسے امپروف کر سکتے ہیں اس میں کیا غلط تھا انہوں نے کہاں جی نام ہم رکھیں گے رکھیں نام بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ رکھیں احساس تو کریں ہمارے احساس نام سے ان کو چڑھے ہم نے کوئی نام یہ نہیں رکھا کہ عمران خان سوشل ویل فیر پروگرام ہم نے احساس رکھا ہے احساس ہو اگر آپ نام بدلتے ہیں بدھو پر احساس تو کرو نہ احساس کرتے ہوئے ثانیہ نشتر یہ لے کے آئیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں لوگ لائنوں میں مریں لوگوں کو یہ ہٹا دیتے ہیں لائنوں میں ماتے ہیں اور اس بیچ جب ہم نے اسی گیو پر پروٹیسٹ کیا ہم نے علامتی واؤک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کر بیٹھے یہ گھڑی بھائی شروع سے شروع کرو یہ کیا آپ نے پونچا دی ہے اچھا جب ہم نے علامتی بائیک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کر بیٹھے پیچھے سے ٹوکن واک آؤٹ تھا پیچھے سے جلدی سے ریزولوشن لے ریزولوشن لے ریزولوشن کر دیا سیلیٹر بات دیا جو 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 بات کرو بتمیزی کر رہا سر اس کو بات تو بول کے دکھائیں مجھے اب میں بتاتا ہوں تمہیں اور دوسری بات لے گیا جی چھپ کر کے چھپ کر کے چھپ کر کے چھپ کر کے ریزولوشن لے آئے چھوڑ راستے سے ریجیکٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں دیا پہ حملے کو اور اور آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ آپ تو خود الیکشن میں ایک پارٹی ہو آپ کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا آپ یہاں پہ اسیمبلی میں بھٹے ہو آپ خود پارٹی ہیں اس میں تیرہ پارٹیاں ہیں جو الیکشن کا حصہ ہیں یہ تو کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے آپ کیسے کر سکتے ہو آپ کو اختیار کیا ہے آپ کو کرنے کا جو جو میک میں ہیں جنہوں نے فنڈز دینے ہیں انہوں نے دینے ہیں الیکشن کمیش کروں گا یہ آئین کہتا ہے یہ قانون کہتا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم کہتا ہے اس کے بعد یہ لے آتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے تم ہوتے کونوں الیکشن نہ کروانے والے آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں تو اس لیے اس لیے اس لیے لوگوں کو بے فکوب بب بنائیں اس قسم کی قرار دا دیں الٹی گنتی شروع ہے چیئرمن صاحب کاؤنٹ ڈاؤن ہیس بگان اس رات جب وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدالتیں رات کو کھلی تھی عمران خان نے اپنی ڈائری لی تھی آرام سے چلے گئے تھے اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن ٹی وی چینلز پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع تھا کاؤنٹ ڈاؤن شروع تھا آج کاؤنٹ ڈاؤن کا حکم دے دیں چلا دیں کاؤنٹ ڈاؤن کہ عدالت کے حکم کے خلاف ورزی میں ابھی ابھی کچھ دیر کچھ دیر باقی ہے اور اس کے بعد صرف ان کی نائلی باقی ہے اور کچھ باقی نہیں ہے ان کی نائلی باقی ہے کابینہ کابینہ اور وزیراعظم چیئرمنٹ صاحب کابینہ اور وزیراعظم اب ہٹ درمی چھوڑے جو رہتے ہیں تو میدان میں آؤ سیاسی میدان میں آؤ جمہور کے پاس جاؤ آگے ان کے نائلی ہے اور پیچھے ان کی انتہائی ناکس کار کر دیگے میں بات کتب کر ہوا چیئرمنٹ صاحب رضا ربانی ایک بار پھر آج ہم نے دیکھا ٹی وی پہ رضا ربانی اناؤگریشن کر رہے ہیں دستور پتہ نہیں دستور بیلنگ بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سوریہ آج دس اپریل ہے کہتے ہیں دس اپریل آئین پاس ہوا تھا آئین پاس ہوا تھا آئین کی گولڈن جوبلی مناؤ یادگاریں دستور پر قوم کے پیسے لگاؤ اور بڑی بڑی بیلنگز بناو بڑی بڑی کانسٹیٹوشن کی گیلریز بناو اور اسی آئین پر عمل درامت نہ کرو کمال ہے کمال ہے سر میں واقع کروں علی امین گنڈاپور علی امین گنڈاپور کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا یہاں چیئرمن صاحب ایک سگن علی امین گنڈاپور عدالتوں سے زمانت کیسیس خارج سب کچھ ٹھیک قانونی طور پر اور پھر بھی انہیں حراست میں لے لیا جاتا ہے انسانی حقوق کی تھجیاں اڑائی جا رہی ہیں علی امین علی امین کو ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پر رہا کیا جو اور ساتھ میں سر آپ آپ چیئرمن ہے سینٹ کے چیئرمن اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے پاکستان میں ٹاپ تھری کے اندر آتے ہیں آپ ان عوضے جو پاکستان کی آئی نہیں عوضے ہیں اس میں آپ بتائیں آٹھ سینٹر شبلی فراز جو کہ یہاں پہ لیڈر آف تا ہاؤس بھی رہے ہیں لیڈر آف تا اپوزیشن بھی رہے ہیں شبلی فراز ساب کے ساتھ ایک سینٹر آپ اس سینٹ کے چیئرمہر ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو چیز کی گئی کیا آپ مجھے بتائیں چیرمن صاحب آپ کے پسمائی کے آپ مضامت کرتے ہیں اس کی جی میں نے مضامت نہیں کہ میں نے ٹی وی پہ بھی چلایا میں نے ریپورٹ بھی مانگی ہے میرے پاس ہے آکے چیمبر پہ تینکیو تشریف